آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سی اے اے جو ہے نا وہ سی اے اے قانون بن چکا ہے قانون بن چکا ہے کہ مطلب دستور میں داخل ہو چکا ہے اب اگر حکومت کچھ نہ کرے ینارسی نہ کرے ین پی آر نہ کرے کچھ بھی نہ کرے تب بھی اس قانون کے روشنی میں آپ کے حق میں ایک غلط فیصلہ ہو چکا ہے جو کل کے دن نظیر بنے گا آپ کو نکال باہر کرنے کے لیے یہ بنیادی مسئلہ ہے اصل اختلاف اس پر شروع ہوا ہے یہ قانون بدلنا چاہیے اس میں سب کے برابر مذہب کے نام ہٹا کر سارے مذہب کے نام ہٹا کر قانون کو ملغا کیا جائے کینسل کیا جائے نکالا جائے یا اگر قانون باقی رہتا ہے تو پھر یہ مذہب کی بنیاد پر تفریق ختم کی جائے مسلمان بھی سب کے برابر ہوں گے اور سب کے برابر ان کو بھی یہاں شہریت ملے گی اگر وہ کہی سے ستائے ہوئے آتے ہیں یہ اصل میں مطالبہ ہے اگر صرف CAA کے طور پر دیکھیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بہت سارے بھائی مطمئن ہیں یہ کہہ رہے ہیں حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ینارسی کو ابھی ہم لاغو نہیں کریں گے ینارسی کو ہم لاغو نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگ مطمئن ہو جائیں گے نہیں میں نے اب تک جو خطرات گنائے ہیں ان کا تعلق ینارسی سے ہے ہی نہیں جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں ان کا ینارسی سے کوئی لینا دینا نہیں سی اے اے اپنے آپ میں بہت بڑی بہت بڑی اور بہت ہی خطرناک بنیاد قائم ہو چکی یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے